بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys guys آپ سب امید ہے کہ سب خریر سے ہوں گے یہ دیکھیں میرے ساتھ کون بیٹھے سلام کریں سلام علیکم نہیں کرنا میں بھی جا رہا تھا ڈاکٹ کا بتا کرنے بکوز محمد سوحان کا ختم کروانا ہے کافی دنوں کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے 22 دن کا ہو گیا نا 22 دنوں کا ہو گیا ہے محمد سوحان کا ختم کروانا ہے بکوز آج جمعہ جمعہ کا دن ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو جمعہ بیمارہ کو جمعہ کا دن ہے نا تو شاید آج ڈاکٹر نہ ہو وہاں پہ نا یا پھر ان کا ہاف ڈے ہو سو میں جا رہا ہوں وہاں پہ پتہ کر کے آ جاتا ہوں تھوڑا بہت میرا وہاں پہ اور بھی کام ہے وہ بھی کرلوں گا ساتھ میں ڈاکٹر کا بھی پتہ کرلوں گا کہ وہ شام کو ہوں گے اور اگر وہ شام کو ہوئے تو پھر محمد سوحان کو لے جائیں گے اور اگر نہیں ہوئے تو پھر کل جیسے ہم یہ والا گیڑ کھولتے ہیں نا سو سامنے سے نا اکدام سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتے گھر میں پورے گھر میں آتی ہے کھلا رہنا چاہیے اس کو میرا خیال سے اب کھلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے دہری بات ہے گھر کا گیڑ ہے کوئی دکان کا تھوڑی ہے صبحان اللہ جی آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن نا موسم ماشاءاللہ سے اب ویدر چیک کر سکتے ہیں اتنا پیارا بنا ہوئے نا اوپر گھنے گھنے بادل ہیں چیٹے چیٹے بادل اور بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں نا آج گرمی کا نام بلکل بھی نہیں بلکل ایون ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چڑھ رہی ہے بازار سے آئے ہوئے مجھے کوئی گھنٹہ ایک ہو گیا اور اس وقت شام کا ٹائم ہے اور میں جب بازار میں گیا تھا نا تو ڈاکٹر صاحب کا فرسٹ آفار میں نے پتا کیا ڈاکٹر صاحب نے صرف بارہ بے تک تھی آج ہاف دے سو بارہ بجے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کل ہوں گے سیچے ڈی اور سنڈے ان کی چھوٹی پھر منڈے سے آئیں گے ہم سوچ رہے ہیں کہ منڈے پھر جائیں اور کروالیں محمد سوان کا خطنا جو کہ بہت ضروری ہے اور وہ بھی چھوٹی ایج میں کروالیں چاہئے پھر جب بچہ بڑا ہو جاتے ہیں تو کافی تنگ کرتا ہے یہ مشورہ میری امی جی کا ہے میں بھی یہاں پر نئے گھر میں آئے بیٹھا ہوں اور یہاں پر چار پائی ڈال کے بیٹھا ہوں بڑی سکون سے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چہتی ہے یہاں سے نا بڑے مزے کی پہلی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر جب بھی کوئی گیسٹ آتا تھا تو ہم ان کو وہاں پر بٹھاتے تھے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ آم نیچے چار پائی ڈال کے بڑے مزے سے لیکن وہ کافی تنگ جگہ تھی سو جو بھی گیسٹ آتا تھا وہ کافی ڈسٹراب ہوتا تھا پھر وقت کے لئے ہمارا کوئی گیسٹ روم تو ہے نہیں لیکن جب سے یہ ہمارے گھر بنا سٹارٹ ہوئے ہیں سو چونکہ کمپلیٹ تو ہوئے نہیں جو بھی مہمان آتا ہمارا ہم اس کو یہاں پر بٹھاتے ہیں چار پائی ڈال لیتے ہیں اس میں اندر بڑے سکون سے بیٹھے چاہے بھارش آجائے موسم گرم ہوتھنڈا ہو بڑے سکون سے یہاں پہ مہمان بیٹھ سکتا ہے اور یہیں بھی بٹھا دیتی ہم فیلال اور جیسے یہ گھر کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پہ ساتھ میں ہم بنوائیں گے ایک چھوٹے سی بیٹھک پھر جو بھی مہمان آئے گا نا وہ اس کو ہم گیسٹروم میں بٹھا لیں گے آپ لوگ کیا کرنے آگئے ہیں باہر میں وہاں میں بیٹھا تھا وہیں سے بولایا کہیں کہ بابا یہاں پہ آجائیں ہاں جی کیا آپ کہہ رہی ہے میں ساتھ چلو ڈیزائن بناؤں کسی اس کے وہ جو مٹی میں کھیلتی ہے اپنے گھر وغیرہ بناتی ہے نا تو وہی کہہ رہی ہے مجھے ساتھ ڈیزائن بناؤں دیکھو وہ جا رہی ہے یہاں پہ آجو مجھے بھی لے آئیے تمہیں بھی لے آئیے چھوٹی نہیں پہنی اس نے ہماری مانتی ہے ہماری کب مانتی ہے جوٹی تو پہنا دیتی ہے اس کو جوٹی پہن جاؤ چلو صاحب آجو 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 میرا ہاتھ پکڑھو نا ہاتھ پکڑھو نا ہاتھ پکڑھ نہیں کرتے نا جس چیس کا بھی شاپر ملتے ہیں نا یہ گند ہے گند ہے گند ہے جرسیم والا ہے چھوڑو اس کو ہاں پکڑھ لے رہیں گا آجو آجو اچھا وہ ڈاکٹر بارے بے تک تھا آج اچھا آپ دیتا ہے ہاں ہے آج جمعہ تھا نا کل ہوگا سنڈے بھی نہیں ہوگا منڈے آئے گا پھر منڈے کرائیں نہیں کرتے ہیں منڈے سے آپ کا دل کریں لے جانے بارے تو آپ ہی ہیں منڈے میں سوچا ہے منڈے بیس دن ہوتا ہے ہر کام کے لئے منڈے شروعات منڈے سے ہونے شاہی ہے منڈے سے چلے جائیں گے کوئی بات نہیں ہے آج یہاں بیا جاؤ دونوں بھوڑے تنگ کرتے ہیں سورج گروب ہو چکا ہے پھر خود بھی نہیں ہے یہ ابھی پانچ منڈ پہلے گروب ہو آپ لوگ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ شہروں میں رہتے ہوں گے کچھ لوگ دیات میں بھی رہتے ہوں گے کچھ لوگ شہروں میں بھی رہتے ہوں گے وہاں پہ مچھر ہوتا ہے یہاں پہ تو توبہ ہے توبہ اتنا مچھر ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت زیادہ مچھر ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ کھیت ہیں یہاں پہ ساتھ لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مچھر دن کو تو وہاں ہوتے ہیں رات کو اڑکے ہمارے اوپر آجاتے ہیں کل میں نے یہ ایمنٹس لائٹ یہاں پہ لگائی تھی یہاں پہ ڈبل ٹیپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ ایسی کے چپکائی تھی لیکن وہ رات کو نہ ایک دن ہی نیچے وہ ٹکی یہاں پہ اور نیچے آگئی ہے یہاں پہ لٹکی کھڑی ہے یہاں آپ کو جنا جلا کر رکھانا جلانا یہاں کی بھائی مجھے بار بار گئے تھی یہ فضول پڑی ہوئے ہیں تو اس کو لگا دو لگا دو اور جب لگائی تو اسے دو گھنٹے کھڑی اور دو گھنٹے کے بعد آگئی نیچے یہ بہت پیاری یہاں پہ لگتی ہے پوری لائن میں لگائی تھی اتنی پیاری جا رہی تھی پورے کمرے میں روشنی تھی یہ میں نے دراز.com سے آٹر کی ہوئی تھی تمہیں پتا ہے ہم کہیں جانا چاہنا نہیں جا سکتے تمہارا ایڈی کارڈ ہے وہ تو ہے جب سے ہماری شادی ہوئے ان کا ابھی فرسٹ بھی ایڈی کارڈ ایڈی کارڈ نہیں بنا ہوا سمارٹ کارڈ بھی نہیں بنا ہوا میری گلتی تو اس میں کوئی نہیں ہے بے فارم اجسٹ بے فارم سے کیا ہوتا ہے لوگ پہچانے کی نہیں وہ دوری ہے کہیں پہ جانے کے لئے سال کے طور پر میں تمہارا پاسپورٹ بنانا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں بنے گا ہمارے لئے سو پرولم ہیں پہلے ایڈی کارڈ ہوگا اور پھر بنے گا ہم یہی بندے ہوئے اپنے شہر میں شہر میں ہی اپنے مولت میں کیونکہ ہم پاکستان سے بہار نہیں جا سکتے شہر تو گھوم سکتے ہیں ہم یہی پہ جہاں دل کرے گھوم سکتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی شہر بہار نہیں جا سکتے ہیں یہ تھوڑا محمد صحان بڑا ہو جائے جائیں گے جائیں گے لیکن اس کے بڑے ہوئے انتک اپنی چیزیں بھی پوری کرنی ہے نادرہ حافظ تک کہہ رہا ہوں کہ جائیں گے میں نے کہا کہہ رہا ہوں کہ جائیں گے پہلے نادرہ حافظ تمہارا اپنے ایڈی کارڈ اور میرا بھی دوبارہ بنے گا میرد کے ساتھ میرد منشن کریں گے یہ بندہ میرد ہے ہم لوگ ویسے اس کام میں بہت سلو ہیں فیلال تو مجھے لون بھی نہیں مل سکتا گورنمنٹ سے جس کی ایڈی کارڈ پر مریش ہوتا ہے اس کو دیتی ہوں ہم نے ویسے لون تو کچھ نہیں کرنا لیکن یہ کہ ایڈی کارڈ پھر بھی ضروری ہونے چاہئے ہیں وہ ہی تو کہ بندہ کہیں پہ گا ٹرپ کرے تو کوئی پرشانی نہ ہو یہ کام مجھے پہلے کروارے نہ چھے گئے لیکن میں نہیں کیا کافی بھاگ دار ہوتی ہے بہت بھاگ دار ہوتی ہے وہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ یہ گورنمنٹ کے کاموں میں بڑا ہی بھاگ دار ہوتی ہے ہم یہ بھاگ دار کی وجہ سے ڈر کے گھاری بیٹھا ہوں میں اپنی واسکا بنوارا ہوں ایڈی کارڈ اور میری ایڈی کارڈ تو ہے لیکن وہ کسی کام کر نہیں ہے وہاں پہ میں شو ہی نہیں ہوں مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں دونوں یہ شو کرانا جاتے ہیں سو وہ نہیں ہو سکتا میری ایڈی کارڈ میں مینشن ہے کہ میں مہرد ہوں سو بس یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کروانی ہیں پروپر اور پھر اس کے بعد ہمارے پاسپورٹ بنیں گے پاسپورٹ کا تو میں فیلال ایس ہی کہہ رہا ہوں ہمارا کہیں پہ جانے کا مورڈ نہیں ہے فیلال یہ جس میں نے ایک ایک اگزمپل دی کہ اگر کہیں پہ جانا چاہیں سو نہیں جا سکتا ہے اس ویلوگ کو یہیں بھی ہم کرتے ہیں آپ لوگوں سے ملیں گے گرل لکھتا تھا جانا ہے فریش ویلوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے کھانے کا ٹائر میں کھانا کھائیں گے ویڈیو اپلوڈ کریں گے ختم کرتے ہیں اس ویلوگ کو تب تک دو میاد دکھیں گے خیار رکھیں گے خیار رکھیں گے اپنا بہت سارا اللہ حافظ